اور اب بات کریں گے آپ کی آواز کی کوٹا کے تھیکڑا علاقے میں چھوٹی سڑک لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہے حالات یہ ہے کہ اس سڑک سے گزرنے بھر سے روزانہ چار سے پانچ وہان خراب ہو رہے ہیں حادثوں کا اندیشہ تو ساتھ میں بنا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ لوگ ہر روز پریشانی بھی چھیلتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پوری طریقے سے چھوٹی ہوئی ہے چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے سائیکل ہو چاہے چار بہیاں وہان ہو سبھی ان کھڑھوں بھری سڑکوں سے گزرنے کو مجبور ہیں ہمانشو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سائیوگی لائیو جھڑ گئے ہیں ہمانشو واقعی میں تصویروں کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی مشکل لوگوں کو جھیلنی ہوتی ہوگی لوگ پیدل چلنے میں ڈر رہے کیونکہ کنکڑ پتھر چاروں طرف سائیکل موٹر سائیکل اور چار بہیاں والے وہانوں کا تو برا حال ہے سنجا بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ تھیکڑا سے لے کر کے ڈی سی ایم کو جانے والی سڑک ہے سرساگر کولونی کی سڑک ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں وہ بچ سے بہتر ہیں کہ جب وانچالک یہاں سے ہو کر کے گزرتے ہیں تو ان کے سامنے بڑی آفت ہوتی ہے اور بڑی آفت ہوتی ہے بارس کے سمیں میں جب یہ پوری کی پوری کولونی جو ہے وہ تالاب میں تبدیل ہو جاتی ہے زیادہ پانی بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں تو حالاتیں ہیں کہ کئی جو بڑے ہاتھ سے ہیں وہ یہاں پر پیش آتے ہیں امومن یہاں سے کار نکالنا لوگ آوائٹ کرتے ہیں کیونکہ کار یہاں پر ڈیمیج ہونے کا جو خطرہ ہے وہ رہتا ہے بائک سواروں کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بائی ساب آ رہے ہیں لگر جراسہ بھی بیلنس بگڑے تو گرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی بائی ساب یہ بتائیے کہ یہاں سے گزرتے ہیں کس طرح کے حالات ہیں کتنا ڈر لگتا ہے یہاں سے گزرتے ہیں بائی ساب یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں اتنے پانی بھر جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی گاڑی چاہے فور بیلر ہو ٹو بیلر ہو کوئی چی بھی گاڑیاں نکلنے کے لیے کہ اب نکل ہی نہیں سکتی ہے اتنے پانی یہاں پر ہوتا ہے لیکن کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پر کتنی دککت ہوتے ہیں بھئیہ یہاں رہے ہیں وہ جہاں دککت ہوتے ہیں باریس میں تو یہ تعلق کی طرح یہاں پر جو ہے سارا کچھا ہو رہا ہے اور پتھر وغیرہ کا نکلے ہوئے ہیں کئی بار جو ہے یہاں کے پارشدوں اور ایمیلے اور ان سب سے ہم لوگوں نے کہا گیاپن بھی دیا لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی جو ہے یہاں پر سڑک بنانے کی جو ہے کوئی کوشش بھی نہیں کی اور کسی طرح کا آشواسن بھی نہیں دیا جو جمعیدار ہیں وہ اپنی جمعیداری کو نہیں سمجھتے اور ایسے میں ہائے دین آگ سے ہوتے ہیں ہائے دین آگ سے ہوتے ہیں کہ جو بچے سائی کی لے کے جا رہے ہیں موٹرسائی کی لے کے جا رہے ہیں گٹیاں اور چھلکے پڑتی ہیں ہمیں برسات کے دنوں میں دنی سمجھا کھڑی ہو جاتی ہے کہ کئی بار تو چار پہی ہے کی گاڑیاں جو بے جاتی ہیں بلکل ہمانشو اور دیکھئے یہ ٹریکٹر آ رہا ہے کس طریقے سے ہچکولے مارتے ویدھر سے آ رہا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کی کیا ستی سڑک سے گزرنے پر ہوتی ہے وہانوں کی اور لوگوں کے شکریہ اسپری تمام جانکاری کے لئے